دانیل پانچمہ باب بیل شزر بادشاہ نے اپنے ایک ہزار عمرہ کی بڑی دوم دھام سے زیافت کی اور ان کے سامنے میں نوشی کی بیل شزر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ضروف جو نبکت نظر اس کا باپ یروشلم کی حیکل سے نکال لائیا تھا لائیں تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور حرمیں اس میں میں خواری کریں تب سونے کے ضروف کو جو حیکل سے یعنی خدا کی گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے اس میں میں پی انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ دھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے بادشاہ نے چلا کر کہا کہ نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کو حاضر کریں بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ جو کوئی اس نوشتہ کو پڑے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے اور غوانی خلط پائے گا اور اس کی گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا اور وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے لیکن نہ اس نوشتہ کو پڑ سکے اور نہ بادشاہ سے اس کا مطلب بیان کر سکے تب بیل شزر بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے عمرہ پریشان ہو گئے اب بادشاہ اور اس کے عمرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشنگاہ میں آئی اور کہنے لگی اے بادشاہ اب تک جیتا رہے تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی اور اس کو نبکد نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساہروں اور نجومیوں اور قصدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور اقدہ کشائی اور اہل مشکلات کی قوت تھی اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیل شزر رکھا تھا پس دانیل کو بلوا وہ مطلب بتائے گا تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا بادشاہ نے دانیل سے پوچھا کیا تو واقعی دانیل ہے جو یہودہ کے اسیروں میں سے ہے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودہ سے لایا میں نے تیری بابت سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس نوشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تُو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے پس اگر تُو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارگوانی خلط پائے گا اور تیری گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا اور تُو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلح کسی اور کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا اے بادشاہ خدا تعالی نے نبوکت نصر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوقت اور عزت بکشی اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بکشی تمام لوگ اور امتیں اور اہلِ لگت اس کے حضور لرزان و ترسان ہوئے اس نے جس کو چاہا ہلا کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا جس کو چاہا سرفراس کیا اور جس کو چاہا زلیل کیا لیکن جب اس کی طبیعت میں گھومند سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گور کھروں کے ساتھ رہنے لگا اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خداون تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے لیکن تو اے بیل شزر جو اس کا بیٹا ہے باوجود کہ تو اس سب سے واقف تھا تو بھی تو نے اپنے دل سے آجزی نہ کی بلکہ آسمان کے خداون کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی حیکل کے ضروف تیرے پاس لائے اور تو نے اپنے عمرہ اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میں خواری کی اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے کابو میں تیری سب راہیں ہیں پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ جو بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فرسین اور اس کے معنی یہ ہیں منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب اور اسے تمام کر ڈالا تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی تب بیل شزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغبانی خلط پہنایا گیا اور ذرین توک اس کے گلے میں ڈالا گیا اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو اسی رات کو بیل شزر کسنیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارا مادی نے باسٹھ برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی تیسرے دارا بی لے تیسرے دارا بی ل numbers a گريم ، تیسرے دارا بی Action گر نمی کنی� بای تیسرے نمی کنیrau بای